تو کیسا لگا آپ کو یہ ہیر سٹائل اس کا پورا لکھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور ہمارے نئے سال کے حساب سے ہم نے یہ نئے سٹائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرا ہے السلام علیکم میٹو فیملی سب کیسے ہیں اور نئے سال کی بہت بہت مبارک بات سب کو اور نئے سال سب کے لئے دھیروں خوشیاں لے کر آئے اور میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کے کام میں خوب ترقی ہو اور نئے سٹائل لے کر آپ کے ساتھ آگئے ہیں نئے سال کی خوشی میں اور کیسا سٹائل ہے کیا ٹیکنیک ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے گا اور نئے آنے والے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں ویڈیو سٹارٹ ہو چکی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فرنٹ پر کچھ یہ جو کلز ہیں یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی کہ ہم اس کو کچھ ڈیفرنٹ سٹائل سے کلز آپ کو سکھائیں گے یہاں پر تو یہ پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا ہے لاسٹ کا خاص طور پر اور یہاں پر ہم ہالی ووڈ سٹائل دیں گے لیکن کس طریقے سے میری موڈل کے بالوں میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اگرچہ بال ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں تو ہم اس پر مایکرو کرمپنگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ مایکرو کرمپنگ ہے یہ ہم فل ہیٹ پر کر دیں گے جب ہمارے پاس بال کم آئیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت آپ کے والیم دے گا بالوں کو اور ایک خوبصورت ریزلٹ آئے گا کیونکہ ایڈوانس ہیر سٹائلنگ ٹوٹل مایکرو کرمپنگ پر بیس کرتی ہے آپ بڑی والی کرمپنگ مت کیجئے گا اس سے بہت بیڈ لوک ہوئے گا یہاں موڈل کے کافی وال اچھے ہیں تو میں نے نہ موس لگایا ہے نہ میں نے کچھ کیا ہے جسٹ میں کیونکہ بہت زیادہ والیم ہو جائے گا اگر میں ان کو کچھ اور کروں گی یا موس لگاؤں گی تو میں نے جسٹ سمپلی ان کے بالوں میں جو ان کے بالوں کا ٹیکچر ہے اسی طرح سے ہی میں آپ کو دکھاوی دیتی ہوں یہ ان کے بالوں کا ٹیکچر ٹوٹل جو ہے میں نے اس کو ٹچ نہیں کرا نہ میں نے اس کو کوئی پرپیر کرا ہے بس ہم سمپلی ان پر اپنا ورک سٹارٹ اور یہاں پر مجھے مشینری کی ضرورت ہے اور مشینری کیا جو سائز ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھاوا ہوتا ہے آپ کو اگر چاہے کیمران دکھائیں یہ ٹوینٹی ٹو ایم ایم ہم دکھا رہے ہیں اور اس کو یوس کر رہے ہیں ٹوینٹی ٹو ایم ایم یہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے میرے پاس تین کرلنگ اور ایک میرے پاس ہے یہ ٹوینٹی یہ ٹوینٹی ایٹ ایم ایم ہے یہ ٹونگ ہے یہ کرلنگ رائڈ نہیں ہوتی ہے آپ کو جو پروفیشنل یوس آپ کے پاس ہونے چاہیے تو وہ ایک آپ کے پاس یہ یاد کر لیں آپ 22 mm اور یہ آگیا آپ کا 28 mm اور ایک اور سمال سائز میں اپنے پاس رکھتی ہوں یہ ہے 19 mm یہ دیکھیں یہاں پر سائز لکھا ہوا ہوتا ہے مینشن کرا ہوا ہوتا ہوں یہاں پر کسی کے یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں 19 mm ٹھیک ہے تو یہ سائز آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ فرنٹ کے کلز کرنے کے لیے بھی اور بچوں کے کلز کرنے کے لیے بہت اچھا سائز ہے یہ تو آپ کو تین سائز ہونے چاہیے آپ کی آج میں کون سا سائز یوز کر رہی ہوں دیکھیں ایک میں یہ یوز کروں گی جو میں پھر بتا رہی ہوں ٹوئنٹی ٹو ایم ایم کا ہے اور فرنٹ میں یہ یوز کروں گی ٹوئنٹی ایٹ ایم ایم کا تو یہ دیکھ لیں میں یہ دو یوز کروں گی ماشینری سائز میں نے اچھا اگر میں سائز یہ والا یوز کر لوں تو میرا ویف تھوڑا بڑھا آئے گا میں چاہ رہی ہوں تھوڑا ویف مطلب کم آئے تو چھوٹے چھوٹے ویف آئیں تو اس کے لئے میں نے یہ سائز لیا سائز آپ کے سٹائل پر ڈپینڈ کرے گا آپ کون سا سائز اچھا یہاں سٹائل ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں یہاں پر تھوڑا سا پف کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں فرنڈ کا پف تو یہ میرا پیکنگ ایریا آ گیا مطلب کراؤن ایریا کلاتا ہے جو میں نے اس طرح سے لے لیا ہے فرنڈ پر میں نے کلز نکال دیا ہیں اور یہ پیکنگ ایریا ہے اس کو کبھی بھی یوز نہیں کیا جاتا ہے تو اب ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کلپ لگائے تھے یہ ہم یہاں رکھ دیں گے تاکہ ہمارے مکس نہ ہو اچھا بہت سارے لوگوں کی کمنٹس تھے کہ میں اس وولیمائز فورڈر کا کام بتائیں تو یہ دراز سے میں نے لیا ہے سیون ففٹی تک کا یہ آتا ہے اس سے بھی بڑی ہائی کالٹی میں آتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے یہ جب آپ یہ جیسے سکیلپ پہ آئل ہے تو یہ اس کو سوک کر لیے جیسے کہ میں آپ کو قریب سے ایسے دکھاؤں پڑا سا میں اب میں پف بنا رہی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کلائنٹ نے بال واش نہیں کرے ہیں اور مجھے بال پف بھی بنانا ہے تو میں نے تھوڑا سا یہی پارٹ لیا اور وہ کرمپنگ نہیں کروانا چاہتی ہیں تو ہم یہاں پر موس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں موس بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ شاوسکوف کا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ٹیکچر آتا ہے تھوڑا سا یہ وائٹ کاسٹ آپ کو دے گا یہ سارے بالوں کو ایسے جتنا بھی آئل ہے یہ سب ایک دم بال رف ہو جائے گا یہ دیکھیں بالوں میں جتنا بھی آئل تھا وہ آپ کو ایک دم ایسا لگے گا جسے کہ بال بالکل یہاں پہ سمجھیں یہ والیمائز پورڈر ہے ہم نے ان کا پف بنانا ہے تو اس حساب سے ہم نے تھوڑا سا ہم نے ایسے کر لیا بس تھن تھن پارٹ لے کر ہم یہ میرے پاس نہیں ہوتا ہے یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا تو آپ کے ساتھ میں نے والیمائز پورڈر کا اس کا ورک شیئر کر رہی ہوں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے والیمائز پورڈر بالوں میں سے ہمارا جو یہ آئل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جتنا بھی آئل ہوتا ہے اس کو سوک کر لیتا ہے ہر کمپنی نے لانچ کرے ہوئے ہیں کیا مس اس کی نیڈ ہوتی ہے دیکھیں یہ میں نے آپ کو صرف اور صرف یہ ایک ضرورت کے تحت ہم نے رکھ رکھا ہے ادروائز میں یوز نہیں کرتی ہوں اتنا زیادہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے تو ہم اس کو استعمال کیسے کریں تو وہ استعمال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا دیکھیں کلائنٹ جلدی میں ہوتا ہے اور اس کا پف جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کرمپنگ نہیں چاہیے دیکھیں اس طرح سے آپ کو ایک پف مل جائے گا اچھا پورا پارٹ لے رہی ہوں میں یہاں پر میں پونی کر دوں گی اس کے ساتھ ہی اچھا تھن پارٹ لے رہے ہیں بس یہ بہت کم کانٹیٹی میں ہی یوز ہوتا ہے اور اس کو ہم ایسے ایسے پھیلا دیں گے اچھا کس کس کمپنی میں آتا ہے یہ یہ کیونے میں بھی آتا ہے یہ تو میں نے آپ کا شاہسکوف کا دکھایا ہے اور بھی دوسری کمپنی اپنے والیمائز پورڈر جو ہے لانچ کر رہی ہے سب سے سستہ مجھے یہی لگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا یہ بلکل تف ہوگی آپ کو سپری کی بھی نیڈ نہیں ہوگی اب یہاں پر ہم نے ایسے سارے بال اٹھائے دیکھیں اور پیکنگ ایریہ جو ہمارا تھا جن لوگوں کو بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمیں کریمپنگ بلکل بھی نہیں چاہیے تو ان کے لئے بیسٹ آپشن رہے گا اب میرا فرنڈ کا پارٹ ہے تو فرنڈ پر میں بھی ہلکا ہلکا سا بس صرف اس پارٹ پہ اور اس کو ہم لاسٹ میں اگرچہ ہمیں لگتا ہے وائٹ کاسٹ ہمارا ہے وائٹ نہیں جا رہا تو ہم اس کو شائننگ اسپری سے ڈیل کر لیں گے شائننگ اسپری کر دیں گے ہم یہ دیکھیں فرنڈ پر جو مجھے لگ رہا تھا ہلکا ہلکا میں نے بہت ہی تھوڑی ہائٹ دینے کے لیے ہم نے پرف کریٹ کرا ہے اور لائٹ لائٹ ہم لائٹ لائٹ کر کے یہ ان کی ہائٹ ہم کریٹ یہاں میں پونی کر رہی ہوں ان کے پرف کے بعد یہ دیکھیں مجھے تھوڑی ہائٹ چاہیے فرنڈ پر بلکل تو میں اس کو بچی کو اس طریقے سے اس کی پوزیشن رکھوں گی کہ میں ایک اچھی سی پونی کر دوں یہاں پر پونی کے لیے ہم ربر بینڈ لے لیں گے اور بلکل اس طرح سے رکھ کر دیکھیں تھوڑا ہمیں ٹائٹ چاہیے ایسے یہ جب اس طرح سے ہمارے پاس پارٹ آ جائے گا اب یہ اوپر والا جو ہمارے پاس پارٹ ہے یہاں اس کو ہم ہلکی سے بیک کام دیں گے اور تھوڑا سا ہم شائنر سپری دیں گے اور شائنر سپری ہم ایسے تھوڑا نیٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس پونی میں تھوڑا ریپ کر دیں گے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس کو ہولڈ کرنا کہ کوئی آپ کا یہاں پر ہولڈ کر لے پھر پھر ہم اس کو دیکھیں بالوں سے ہی ہم اس کو ریپ کر دیں گے کور کر دیں گے ایک اچھی سی ہائٹ مل جائے گی اور یہاں پر ہم ہائی پونی مل جائے اور اس کے ساتھ ہمارا فرنٹ کا پاو بھی ہو تو یہ بہترین ہے ہم ٹیکچر ڈال دیں گے یہاں پر اس طرح سے تھوڑا سا ٹیکچر آ جائے گا بلکل پین نہیں کر رہے ہیں اور ہم دیکھ لیں گے یہ ہم نے انہی کے بالوں کے ساتھ ایک ریپ کر دیا اور یہاں پر ہمارے پاس اس طرح سے یہ آگیا یہ اب ہم لاسٹ میں جو ہے اس کا ہم ورک کریں گے اب ہم تھوڑے تھوڑے پارٹ پر اب جیسے آپ کو یہ وائٹ کاسٹ لگ رہا ہے تو میں اس طرف جو ہے شائنر سپری کر دوں گی تو یہ ختم ہو جائے گا اب آپ سارے پارٹ لیتے جائیں گے مطلب تھوڑے تھوڑے پارٹ کے ساتھ ایک ایک پونی کرتے چلے جائیں سمپل ہے بس یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوگا آپ کا کیا آپ نے سیکشننگ کرنی ہے طریقے سے صفائی سے پونی کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ ایک کے نیچے ایک بہت اچھی سے پونی بناتے جائیں گے ایک پونی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے بنا کے اچھا یہاں rubber band ہم بہت اچھی quality کے لیں گے تاکہ ٹوٹے نہیں سینٹر میں آپ پونی کریں گے اس طرح سے ہم پونی کرتے چلے جائیں گے اچھا یہاں پر ہم جو میسی ہوگا اس کو ہم شینل رسپریسے ڈیل کریں گے نیٹ کریں گے کلین کریں گے اور اس طرح سے ایک ایک پونی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں دیکھیں ہم نے ایک دو تین چار ہم نے پونی کر دی ہے اور جو یہ ہمارے میسی ہیر ہوں گے یہاں پہ ہم کوئی جیل لگا دیں گے یہاں میں شینل رسپیسے نیٹ کر رہی ہوں سی مدر سائٹ اس طرح سے اور قوم کی مدد سے ہم نے کوئی جیل نہیں لگایا کچھ نہیں کرا بس سمپلی ہم آپ کو وہ ورک بتا رہے ہیں جو آپ آسانی سے کر سکیں یہ آپ کے ساتھ ہم نے ہالی ووڈ کا ایک نیا سکھائیں گے اب ہم یہاں پر سٹیپ با سٹیپ نیچے سے چلیں گے تو سب سے پہلے ہم اوپر والے پارٹ کو لک کر دیں گے ایک ایک پارٹ کو آپ لک کر کر ہم یہاں پر کسی بھی اچھے کلپ کی مدد سے یا پھر آپ سیکشن کلپ لے لیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ پونی کا یہ والا پارٹ آ گیا ہے اب یہاں پر آپ چھوڑے چھوڑے پارٹ لیتے جائیں کوئی پروڈک نہیں لگائیے گا آپ جسٹ آپ کو لگتا ہے تو آپ کوئی موس لگا دیں کچھ لگا دیں میں یہاں پر سمپلی جو ہے صرف ٹویسٹ کروں گی ایسے اور یہاں میں نے اپنا کلپ آن کرا ہوا ہے اور یہ کلپ بند کر دیں ٹویسٹ کرتے جائیں گے اسی طرح آپ نے پورے سارے پارٹ کو اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے آپ جتنا آپ کو لگتا ہے آپ کو سائز بڑھا چاہیے مطلب تو آپ بڑے والے ٹانکز کے ذریعے کر لیں آپ اس سے بھی چھوٹا سائز میں چاہتے ہیں تو آپ لیکن ابھی کوئی میں نے ایک پروڈکٹ نہیں لگائی یہ ابھی سمپلی میں اس کو ٹن کر کے کلپ میں کر رہی ہوں اب بہت سی بچے کہیں گی میم ہمارا ہاتھ جل رہا ہے ہم نے کلپ آن کر تو آپ یہ بھی کر سکتے اس کے اوپر بھی ریپ کر سکتے ٹھیک یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس پارٹ آجائے گا گرم گرم اوپن نہیں کریے گا آپ اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں پورا ایک پارٹ لے لیا میں نے یا دونوں طرف آپ اس کو lock کر دیں تاکہ یہ اچھے سے hold ہو جائے بہت زیادہ آپ موٹا پارٹ لیں گے تو آپ کے بنیں گے نہیں ہم ابھی کوئی پروڈکٹ نہیں لگا رہے کیونکہ زیادہ تر مجور ٹویسٹ ٹویسٹ اس وقت میرا بھی ہاتھ جل رہا ہے آپ کو بتانے میں لیکن ہلکا بھلکا ہوتا ہے ایسے کرتے ہوئے اور میں نے ایک بند کر دیا اچھا سا ہولڈ ہو جائے گا اس کے اگر ہمیں ریپ کرنا ہو تو کیسے کریں گے اسی طرح کلپ کون نہ تو ہم اس کو یہاں سے ایسے اب اس shape میں آپ دکھاؤں گی کیونکہ اگر ہم اس کو اتنے گرم گرم میں open کر دیتے ہیں تو shape ان کی خراب ہو جاتی ہے باقیدہ جس shape میں آپ اس shape میں رہنے دیں دیں اور اس کو آپ دونوں طرف lock کر دیا یہاں ہمارے کتنے بنیں گے ہر پونی کا کم 4 یا 5 تو بننے چاہیے یہ دیکھیں جتنے کم لیں گے part کو اتنا اچھا آپ کا work ہوگا جتنا موٹا part لیں گے اچھا میں اس کو بغیر اس کے دکھائیں یہ دیکھیں simply one two three four five twist twist کر کے کام کریں گے آپ hold کریں گے جس اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کم part کو wrap کریں گے تو بہت اچھے سے wrap ہو جائے گا یہ دیکھیں last part میں hold کر کر رکھتی ہوں اچھا یہ clip میں سے product نہیں لگی تھی دیکھیں اس لئے یہ مسئلہ ہوا ہے جب ہم clip کو on کر کے work کر رہے ہیں اور بلکل قریب قریب یہ نہیں آپ یہ دور دور ہو اور quick work کر نا ہے بہت اچھے سے last part کر کے آپ اس کو اچھے clip کو بند کر دیں یہ اچھی heat up ہوتی ہے اس طرح سے section clip کی need ہوگی اس میں بس ہمیں میم کیا یہ long lasting رہیں گے کیا یہ جی جی میں اس کو last میں اس طرح سے یہ ہمارا last part دیکھیں میں نے بہت کم لیا ہے amount میں بہت زیادہ نہیں لیجئے گا یہ لیجئے ہمارا کمپٹی ونٹر میں بہت بہت بیوٹیفل کسی بھی پارٹی میں بنوا کر آپ جا سکتے ہیں بہت بہت بیوٹیفل اور نیو لک آپ کو بچیوں کو بہت پسند ہے کچھ آتی ہے کچھ کل بھی ہوں تو ڈیفرنٹ سٹائل میں ہوں اور کچھ ڈیفرنٹ لوک ہو تھوڑا سا میں بیک کروں گی ایسے یہ ہے ہمارے نئے سال کا نیو ایسے تو آپ سب طرف دیکھی رہے ہوں گے اس طرح بہت بہت بیوٹیفل لوک آیا ہے اس کا لانگ لاسٹنگ امیزنگ لوک آیا ہے ہم نے اسے اوپن نہیں کر اگر ہم اوپن کریں گے تو امیزنگ لوک ہو جائے گا لیکن ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے اور یہاں پر ہم لاسٹ یہ والا پارٹ بھی اور اب ہم اپنی موڈل کا فرنٹ لوک آپ کے ساتھ شیئر یہاں ہماری موڈل کا اس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یہ سٹائل پیک سے بھی اور کچھ ہم اس کو اوپن کر دیں گے کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے اگرچہ ہم کچھ بال اس کے ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکچر دیں گے ٹیکچر تھوڑا سا یہاں پر ہم نے پہلے شائنر سپری کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر سیبل سپری کریں سیبل سپری کے بعد ہم اس طرح سے تھوڑا ٹیکچر ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں بہت خوبصورت لگے گا اگر فلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا لگے گا اس طرح سے آپ پونی کو سینٹر میں کریں گے یہاں سے میں یہ والا پارٹ ایک نکال رہی ہوں اور یہ کتنا ہم نے لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ یہاں سے فور فنگر ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی کچھ پارٹ میں نے نکال لی تھے دونوں طرف سے بلکل سیم کر لیا تھا اور یہاں سے دیکھیں میرے پاس یہ والے سائز کا ٹوینٹی ایم ایم ہے یہ دیکھیں کتنا استعمال ہو چکا ہے یہ لیکن سرامک ہے یہ بھی اب یہاں سے ہم اس کو بلکل ٹوپ پر لے آئیں گے بلکل سائٹ ہو گیا یہاں سے بال سٹریٹ بھی ہو گیا اور اب آپ یہاں سے ایسے ٹن کر دیں گے پہلے آپ نے تھوڑا سٹریٹ کر آ اب اس کے بعد ایک ٹن بنائیں گے یہ ہی آپ نے یعنی آئیبرو کے پاس سے ایک ٹن بنانا شروع کریں گے ایسے تھوڑا سلولی اور یہاں پر جا کے میں رک گئی ہوں اور تھوڑا میں نے مشین پہ آپ کو بہت اچھی سے کمانڈ ہو یہاں پر ہم نے ایسے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سلولی سلولی ایسے یہ دیکھیں پیس کو ہم ایسے اوپر کر کے بلکل ہمیں یہ بلکل سوفٹ چاہئیے اور اب میں یہاں سے تھوڑا سا اس کو ایسے ایسے فرنٹ پر ایک لک آ گیا ہے اور مجھے اگر نیڈ ہوگی تو میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر کر کے الکی بیک کومن یہاں پر اس کے بعد میں اس کو ایسے ایسے بہت ہی خوبصورت اس کا لک آئے گا اور اب ہم سیم ادھر سائٹ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر دونوں طرف کر دی ہیں اس طرح سے اب ہمارے پاس ہمیں چاہئیے تھوڑا سا اگر فور ہیڈ بڑا ہے تو ہم نے تھوڑا سا آگے کی طرف ایسے رکھ دیں گے اور ہلکا سا ہم نے اسپری لیا اس طرح سے مطلب اس پارٹ پہ اور اب ہم تھوڑا سا ہلکا سا آگے کی طرف ایسے رکھ لیں گے تو بڑا خوبصورت سا ہاتھ کو ایسے کرتے ہوئے جب آئیں گے تو فیس پہ کو سیٹ کر دیا ہے اور آپ کے ساتھ دیکھیں کوئی ایسے سریز ابھی نہیں لگائی ہے ایسے سریز لگائیں گے تو ہم کون سی لگائیں گے آج کل مارکٹ میں اس طرح کے بڑے چل رہے ہیں تو یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں کہ ہم ان کو بالوں میں ایسے لگا تو کیسا لگا آپ کو یہ ہیر سٹائل اس کا پورا لکھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ہمارے نئے سال کے حساب سے ہم نے یہ نئے سٹائل آپ کے ساتھ شیئر کر ہے فرنڈ کا جیسے ہم نے بتایا ہے فور ہیڈ کسی کا بڑا ہو رہے کہ کیسا لگ آپ کو آج کا ہیر سٹائل سٹائل لگ